موسیقی ہیلو گائز بلکم تو دس چینل تو ہم آج آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پاورفل کار لے کے آئے ہیں یہ ہے ریسنگ کار آئی پاورفل ریڈیو اور کنٹرول کے ساتھ بہت ہی زبردست کار ہے ایک کنٹرول ہے اس کے ساتھ اور اس کا کلر ہے ییلو اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ 150 کلومیٹر پار آور کے چلتی ہے یہ دہاں پر دیکھیں اس کا سٹارٹنگ یہاں پر سیل ڈالیں گے یہ موٹر ہے یہاں پر اس کے باقی انسٹرکشن دی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ لیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ دیکھیں یہ ہے ہماری ریسنگ کار ییلو کلر کی بہت ہی اچھا میٹیریل دیا ہوا ہے اس کو کمال ہے دیکھیں گے اس کو آگے چلا کے کہ یہ واقعی 150 کلومیٹر پار آور کے حساب سے چلتی بھی ہے یا باہر لکھا ہوا ہے صرف میٹیریل اچھا ہے انٹینہ اس کا کافی لمبا دیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر پاور واقعی موجود ہے اس کو ہم چلا کے دیکھیں گے پھر پتا چلے گا یہاں پر اس کے سیل ڈلیں گے اور اچھا میٹیریل ہے کلرنگ بھی اچھی کی ہوئی ہے شیپنگ بھی اس کی بہت ہی اچھی دی ہوئی ہے انہوں نے یہ دیکھیں یہاں سے کیا زبردست لک ہے کمال یہ بیک سیٹ سے بھی دیکھ لیں اس کو ذرا بہترین کا ڈی اس کو ہم رکھتے ہیں یہ ہے اس کا کنٹرول کنٹرول تھوڑا سا مجھے سمپل سا اور نرم کوالٹی کا لگ رہا ہے اتنا اچھا نہیں ہے یہاں پر اس کے ڈلیں گے سیل سیل ہم اس کے ڈال لیتے ہیں پھر اس کو ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں سیل ڈال گئے ہمارے دو بٹن ہیں آئی تینک فارورڈ اور بیک ورڈ کے ہیں اور تیسرا بٹن نہیں ہے اب اس کے ہم ڈالتے ہیں سیل اس کو چیک کرتے ہیں یہاں پر سیل ڈالیں گے سیل ہم نے ڈال لیے آن کرتے ہیں اس کو اس کی سپیڈ چیک کرتے ہیں تو ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چلیں اس کو کرتے ہیں ہم سپیڈ ٹیسٹنگ اس کو چیک کر لیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے سپیڈ بھی اس کی اچھی ہے بہترین ہے اب ہم اس کو ذرا نیچے چلا کر چیک کرتے ہیں اس کو رکھتے ہیں نیچے تو پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں واقعی یار اس کی تو بہت زیادہ سپیڈ ہے یہ دیکھیں اور کنٹرولنگ اتنی زبردست ہے کہ یہ بلکل بھی وہ ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو روک کے چلا ہے نہیں فوراں فوراں رییکشن یہ دیکھیں واقعی اس کی بڑی سپیڈ ہے یہ ون فٹی تو اگر لمبا گمائیں گے تو پھر تو ون فٹی جائے گی اس کو جارت لمبا گم آکر دیکھیں گے یہ دیکھیں گول بھول بھی بھوم رہی ہے اور بہترین طریقے سے بھوم رہی ہے یہ چیکھ کریں کمال ہے سپیڈ دیکھیں اس کی زیادہ بہترین اس کی رینج بھی اچھی ہے دس سے پنٹ را فٹ جلتی ہے یہاں پر یہ بھا شکی ہے یہ دیکھ لیں اس کی سپیڈ کتنی زیادہ سپیڈ ہے کتنی تیزی سے اس کا ٹائر گھوم رہا ہے یہ واقعی 150 تک تو جائے گی یار جتنی اس کی سپیڈ ہے جب چلتی ہے تو اگلی لائٹ اس کی آن ہو جاتی ہے یہ فارورڈ چل دی ہے اس لیے اس کی اگلی لائٹ جو آن ہو چکے یہ دیکھیں کمال زبردست کت بہترین سپیڈ یہ چیک کر لیں گے واو اچھی سپیڈ ہے اس کی بہترین مزہ دے رہی ہے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں شاندار ہے زبردست ہے باپس کی سپیڈ دیکھیں یہ دیکھیں نیچے سے جو ریت بھی ہے اس کی بھی صفائی کار کو بلکل جا رہی ہے یہ چیک کر لیں یہ دیکھیں کیسے ریت کو پھار بچھار کے پھینک رہی ہے یہ دیکھیں کیسی زبردست ہے یا واو زبردست یہ دیکھیں ریت کو ہوا میں اڑا کے رکھ رہی ہے یہ چیک کریں جتنی مرضی یہ ساتھ ریت آ جائے میں ریت کا پورا جو ہے اس کے ساتھ رونڈ بورڈ رہ دیں ٹیلہ بھی رہ دیں تو اس نے اس کو بچھار دینے یہ دیکھیں کمال ہے واقعی اس کی سپیڈ ہے پاور تو ہے یا اس کی جو اس کے بار دیا گیا تھا پیکنگ میں وہی چیز اندر سے نکلی ہے یہ چیک کریں اس کو ذرا زبردست مزہ آ گیا تو آپ بھی اس کو رکمند ہے کہ اسے بائے کریں انجوئے کریں اچھی ہے سپیڈ اچھی ہے اس کا مقابلہ تو بونزر سے ہونا چاہیے بونزر جتنی پاور فل تو ہوگی شاید اس سے بھی زیادہ کیونکہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے اس لئے یہ بونزر سے بھی زیادہ پاور فل ہے یہ دیکھیں وہ اچھی سپیڈ بہترین اچھا سب سے جو بڑی بات ہے اس کی کنٹرولنگ بہت اچھی ہے جو ہی آپ بٹن ایک چھوڑ کے دوسرا پریس کرتے ہیں تو ساتھ ہی ریورس شروع ہو جاتی ہے تو یہ چیز بتاتی ہے کہ اس کی جو پاور ہے وہ زیادہ ہے اگر اس کی پاور نہ ہو تو فوری طور پر ریورس یا فارورڈ نہ ہو رک کے تو پھر اس کے بعد سٹارٹ ہو یہ جیسے ہی ہوتی ہے بٹن چینج ہوتا ہے ساتھ ہی آگے بعد جاتی ہے چیک کر سکتے ہیں آپ جیسے کہ یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے فوری طور پاری یہاں پر دیکھیں یہ رکی یہ واپس یہ رکی یہ واپس اچھی ہے زبردست ہے یہ دیکھیں ایکسیلنٹ تیلے کلر میں دے گی ہے نائس شیپنگ کے ساتھ تو دوستو آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانے کہ آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی ہے اس کی سپیڈ کیسی لگی ہے اس کی شیپنگ کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی اچھی چھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں چینل